بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب بلک جی کیا حل جائل ہیں شکل الحمدللہ ہم سب تو بلکل ہائیسے ہیں اور بین کتیوں کہ آپ سب بلک بھی بلکل ٹھیک رہاں گے آج کے ویلوگ میں میں آپ سے کینس لنچ بوکس کہہ سکتے ہیں آم یا بڑتے آئیڈیاز بڑتے ریسیپیز کہہ سکتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی کوئیک اور لوگ بجٹ میں جس پہ آپ کو بہت زیادہ ہرچہ بھی نہیں کرنا پرے گا اور آپ بچوں کو بھی خوش کر سکیں گ اور کیونکہ بردے ہیں تو پھر بردے پر بچوں کی جو فیورٹ ڈیشیز ہیں وہ ہی بنانے چاہیے جی تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ساتھ ساتھ بہت بھی بہت سی مزے مزے کی کلیپس میں گیا جو کہ میں نے کلیک کیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ میری بلوگ کو انجوائی کر سکیں وہ آپ سے شیئر کریں گی تو یہاں بھی سب سے پہلے تو میں ناشتہ بنا رہی تھی اور آج کے جو بلوگ میں ہیں میں سیچٹری اور سنڈے دونوں کی روٹین آپ سے شیئر کر سکیں گی اور کل میں میں نے بلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ ٹلے ہو گیا اور پلیس لائٹ ہماری جو ہے رہا موٹی کی برنا دو کیارہ بجی کی گئی اور نیکس دے کو چھے بجی آئی ہے تو اس وجہ سے پھر میرا بلوگ پہل لیٹ ہو گیا تھا تو اس کے لئے میری طرف سے آپ کو مازلت تو یہاں بھی جی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہ سیچٹری کا دے ہے تو میں نے جسٹ ہنڈیو کے رفرائے کے تھے اس کے بعد پراتھے بنایا تھے اپنے اچھا گرمی زیادہ ہو گیا کہ کچھ اور کھانے کو ہاں سوپے سپیشلی ناشتے کی ٹائم تو بلکل دے نہیں کرتا نہ بچوں کا نہ بھر ہو گا تو پھر میں نے بچوں کو بریٹ دہیں کے ساتھ دی تھی اور یہ بہت ہی اچھی ایک بیسٹ ایک آئیڈیا ہے بریک فاسٹ کے لیے کہ گرمیوں میں ہاں سوپے کے دہیں وغیرہ جو ہے ناشتے میں ضرور ہونا چاہیے ہاں سوپے جسنا کی آج کا گرمی پڑھے ہیں بہت ہی زیادہ حبس والی اور یہ جو ویدر جا رہا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ ہم لوگ تو لسیو گیرا پی رہتی ہیں ہمیں کوئی گرمی شرمی ہو جاتی ہے یا ہم اپنے آپ کو ذرا چھنٹا رکھنے کے لیے پیتے رہتے ہیں لیکن بچے جو ہے نا کچھ بچے پی رہتے ہیں لسیو میرا لیکن کچھ بچے بلکل نہیں پساند کرتے ہیں تو یہاں اپنے میں نے شملہ مرش بھی بنائی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ساتھ رکھ دی تھی اور جیسے ہم لوگ نے ناشتا کیا ہے نا میں بٹن میرا گوش کرتی تو مجھے ویڈ بیس پتیس منٹ کے لیے دست ہوئی تھی اور اس کے بعد رکھ گئی تھی اور اس سے ہونے سے پہلے بھی بہت ہی تھنڈی تھنڈی سی اگنم سے ہوایے چھنے لگی تھی تو کچھ لگ رہا تھا کہ موسم کو ہمارے پر ترس آ رہا ہے گیا تھوڑا سا وہ تھنڈا ہوئے کی کوشش کہہ رہا ہے لیکن جیسے ہی بارش ہوئی اور یہ بارش میں میں آپ کو دکھا رہی ہے میں پر چھت پر آگئی تھی تو میں نے یہاں کی بہت اچھے سے خوشگوار اور نیچر سے جو ریلیٹیڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں میں تو جناب یہاں پہ ہمارا جو چھتا ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور اس کو دیکھیں میں نے دل کر رہا تھا کہ میں بھی رہانے لگ جاؤ لیکن میں نہیں نہ آ سکتی تھی کیونکہ باقی کام بھی میں نے ساتھ سمیرنے تھے ابھی کام بہت سے نیمارٹنی والے رہتے تھے اور اوپر سے پھر میں نے بردی کی بھی تیاری تو کچھ میں نے کہا تھا چلے میں کر کے رکھتوں گی اچھا ایک بات اور بتاتی جلوں کہ یہاں پہ میں اوپر جب آئی ہوں تو چوز جو سو جاتے لیکن ہمیں دیکھے باہر نکل گئے اور ابراہم یہاں پہ برپور کوشش کہہ رہا تھا کہ میں نہاں ہوں بارش میں لیکن میں نے اس کو روکا ہوا تھا کہ نہیں نہانا آپ کو بتا ہے بارش میں آج کل نہانا اور سویمنگ پول میں بھی نہانا بہت آج کل ہام پھول ہوا ہے تو اس کے بعد یہ شام کے ہی ہیں تو یہاں پینا ہم بچوں کو پارک لے گئے تھے کافی عرصے کے بعد یہ میں تو تری ویس کے بعد بچوں کو آؤٹنگ کے لیے باہر لے گئے تھے لاسٹ میں نے آپ سے شرک کیا تھا جب ہ موڈر بزار گئے تھے اور اس کے بعد پھر آج شب بل چھوڑے گئے تھے تو یہاں پہ بہت ایک کیوٹ سا ایک بیرنا ڈوگی بھی آیا تھا اور یہ اکسا ویسے ہم یہ والے پارک میں جب آتے ہیں تو یہ آتا ہوتا ہے اور اتنا شرارتی ہے کہ اس کو جیسی اگمنٹ کے لیے اس کی جو انہوں نے رسیل سی باندھی ہوتی ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور یہ پھر سب کے پیچھنے پاگنے لگ جاتا ہے اور یہاں پہ بچے بھی جولے بگرے لے رہے تھے بچوں نے جولین چو پھر آئے کی ہیں سلائٹس پھرے لے ہیں سونگس لے ہیں اور یہاں پہ یہ راؤنڈ پھرے لے رہے تھے اور اپرائیم کو یہاں پہ بہت زیادہ نید بھی آئی ہوئی تھی تو میں اس کے بابا کو کہہ رہی تھے کہ اس کو زیادہ گئے والے جھولے نہ تھے کہ نہیں تو یہ چکر بھی ہے کہ اس کو آنے لگ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں بیٹھا بیٹھا یہ سو جائے یہاں پہ بہت ہی پیارے پیارے سے فلاورز بھی سارے جو تھینا وہ کھلے ہوئے تھے لیکن زیادہ تر یہ دیک بھی رہی تھے لیکن زیادہ تیز دھوپ کی وجہ سے نا جیسے وہ سلک گئے ہوئے تھے جل سے گئے ہوئے تھے نا اس طرح کی ہوئے تھے مرجائے ہوئے تو ایک ہوتے ہیں لیکن مرجائے کے علاوہ بھی جیسے ان کا کولر بھی بلکل چینج ہو گیا ہوا تھا دھوپ زیادہ ہیٹ پڑھنے کے وجہ سے اور جل گئے ہوئے تھے یہاں پہ اور نیچے گھاس بھی جو تھی نا وہ بھی تقریبا بلکل ہی سوک چکی تھی لیکن بچوں کا جو ہے نا یہاں پہ آکے بہت دل لگ کی ہمیں ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے اس سے بھی بڑا تھا میرے لیے تو وہ بیسٹ ہے میں جب وہاں پہ جاتی ہوں میں بہت سٹریس فری ہو جاتی ہوں اچھا جی پھر اس کے بعد ہم لوگ شام ہو گئی شام کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد نہ کھانا مگرہ سو گئے اور نیکس دی کو نا جو بلوگ ہے وہ میں نے دوپر کو سٹارٹ کیا تھا سنڈے والے دن تو یہاں پہ میں ابراہیم کی جو میں نے بردے کرنی ہے اچھا یہ میں نے سٹارٹ میں تو آپ کو بتا دیا تھا کہ برد جناب ابراہیم کی تھی جو کہ ہم نے ایک دن بھی لیٹڈ کی تھی کیونکہ ایمان کی طبیعہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے نا پھر لیٹ کر رہے تھے کہ ایمان چلے دھوڑا سا بہتر ہو جائے گی تو اس پھر ہم کریں گے تو انجوائی بھی سی کرسکے گی کچھ کھا بھی لیں بھی لیں گے تو یہاں پھر میں نے ہودی چھوٹا موڑا سا جو مجھے ہاتھ تھا میں نے ہلکی سے اس کی ڈیکریشن کی تھی یہ جو نیچے بڑھتے ہیپی بڑھتے لکھا پھر میں نے پہلے کئی پڑھا ہوا تھا اور پھر میں نے کیوں کہ تھی میں یہاں پہ رکھ رہا تھا ییلو تو میں نے پاس نہ گولڈن تھوڑا سا گی پر وگرہ اس کا گی پر پہ پر پہ بچے تو میں نے اس کے ساتھ بنا کے یہاں پہ لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں سٹارٹ کرنے لگی تھی بردے اور میں نے ایک دن پہلی پوری پیویشن کر کے رکھنی تھی لیکن ایمان کی طبیعہ کی وجہ سے اور کچھ اور آپ کو بتایا لائٹس گرہ بھی تھی جاری ہے گرمی اتنی ہے تو میں میں نے بلکل دیدنے کیا ہے لیکن یہاں پہ پھر میں نے تھوڑی چیزیں مگوالی تھی اور یہاں پہ فرس جو ہے میں بنا رہی ہوں ڈونٹس چکن ڈونٹس بنا رہی تو سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے اس کے لئے لہسن اور پیاز چھوٹی سائز کا پیاز اور لہسن لے کے نا اور ایک بریڈ میں نے اس کے لئے اس کے لئے اس کو میں نے چھوپ کر لیا تھا یعنی کہ اس کا کیمہ بنا لے لیں اچھی طرح سے ہر چیز ہے اس کے بعد یہاں میں نے دو سائز کے لئے میں نے سائز کے آلو سائز کی آیتی ہے میں نے جگہ لیا کے لئے اور یہاں پہے میں نے پس پیاز پیائی سائز کی آئیت کر为什么 میں نے انگوہ ہر چیزیں سوڈی چچی یا آین기도 اسے ہم لوگ کھباب بناتے ہیں شامی کھباب اس طرح سے میں نے اس کو راؤنڈ شیپنگ کر کے اور یہاں پہ میں پورٹل کا جو کیپ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے سرکل در سینٹر میں اس کا ہول بنا لیا تھا اسے یہ بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ایک سائز کا بھی بنتا ہے اور نیڈ ان کلین جو دیکھنے میں بھی لگتا ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے ہمیں زیادہ دیر لگتا ہے ویسے اگر ہم نے فنکر کے مدد سے کرے لیکن آپ جس چیز میں ایزی رہیں گے اگر آپ کو ویسے کرنے میں اگر آپ کو آسانی رہتی ہے تو آپ اس طرح بھی بنا لیجئے گا تو بس میں نے یہاں پہ بنا کے نا تو پھر میں نے پریچ میں رکھ دیا تھے تگی میں نے گھنڈے کے لیے اتھی دیر میں پھر میں نے سوچا چلی میں آپ اس طرح کرتی ہوں کے پاس تا وغیرہ کے بنا لیتی ہوں تو لیکن پھر میں نے یہ جو کلپس ہیں آپ کے لیے میں نے یہ کلیکٹ کیے کہ میں نے کہا چلے ایک ترتیب سے پہلے میں آپ کو اس کے پورا پرسیجر بتا دوں اور اب باقی کا پھر میں آرام سے ب یہاں میں نے رکھتی ہے تھے فریزے میں اور یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے تھے تو اس طرح پہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھوٹتے نہیں ہیں اور یہاں بھی کوٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد بلیڈ سکرم کی کوٹنگ کر کے لیے میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑ دیر کے لیے فریش میں رکھ دیا تھا اور یہاں بھی جی پھر میں بنا رہی ہوں میں اسپیکٹی بنا رہی تھی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے نہ تھوڑا سا پانی کو وائل کیا تھا اس کے لیے ایک چمچ نم اس کے لیے میں نے اسپیکٹی اس کے لیے ڈال دی تھی اور ساتھ اس کے لیے میں نے دو چمچ بھیڑ کے آئل کی بھی ڈالے تھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بلکل ایڈی ہو جائے گی نہ تو چھپکیں گے نہیں آپس میں نہیں تو بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو بنا کے فریش میں رکھتے تھے ہیں اس کو بوائل وغیرہ کر کے لیکن جیسے جب ہم لوگ اس کے لیے سارا تیار کرتے ہیں اس کی ڈریسنگ گئے رہا تو اس کے لیے ایڈ کرتے ہیں تو بلکل آپس میں جھوڑ جاتی ہیں ہوں اور ہارٹ سی ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ جو تاری بچ جاتی ہیں کہ آئل وغیرہ لگا کے کریں اس کے بعد پر میں نے تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو جب یہ بوائل ہو گی تھی تھیں تھنڈے پانی کے ساتھ میں نے پھر اس کو بہت پھر پھر ہوش کیا تھا اور پھر دوبارہ سے ایک چمچ ہوئی لگا کے میں نے فریش میں رکھ دیا تھا تو یہاں بھی ہمیں بنا رہی ہوں اس کا باقی جو پاستے کے لیے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا تھا لیسن کا پیسٹ اور ایک برے سائز کا ویلکہ سا مسٹح کے اندر سویا سوس کے ڈالے ہیں اور چلی سوس کے بھی تقریبے دو چمچ ہی ہوگی وہ میں نے ڈال دی ہے تو بہت ہی مزے کا یہ ریڈ پاستہ بنا تھا اور اس پیکٹی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بچوں کے لیے تو فیوریٹ ہے یہ آپ جب اس کو بنائیں اور جو میں نے آپ کو ڈورنٹس کی ریسپی بتائی ہے وہ بھی بہت ہی سیمپل ہے آپ کو کچھ زیادہ نہیں میں نے یہ تقریبا ہے ایک پاؤ میں نے یہ چکن لیا ہوگا اس سے میں نے دونوں چیزیں بنا لی دی اچھا یہاں پہ پیر ہمارا جو ہے یہ ری� تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر سپیکٹی کو مکس کیا ہے اچھی طرح یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا میری سپیکٹیشن سے زیادہ ہی مزے کا بن گیا تھا اور سب بچوں کو ہاں سب بہت ہی زیادہ ہی پسند آیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بچے نہیں کھائیں سپائسی چیزیں کامی بچے کھاتے ہیں لیکن کہ میں نے سپائسی اس کے اندر ڈالی بہت کم تھی تو اس طرح سے بہت ہی مزے کا یہ لگا تھا بچوں کو تو آپ نے دیکھا کتنی جلدی بھی بن گیا ہے ہماری � اور بچے بھی ہوش ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑی سی میں نے اور اس کی جو ڈاکشن ہے اس کے لکھ کو اچھا کرنے کے لئے میں نے اس کو پر مائیوں نے اس کا پیک مگوایا ہوا تھا تو وہ ہی میں نے اس کو پر بسی ایسے ڈال رہی ہوں تک اس کے لکھ سی اچھی آجائے اور آپ کو پتا ہے کہ جب کھانے میں اچھی چیز دکھنے میں لگتیا تو بھی کھانے کو بھی دل کرتا ہے اس کے بعد کیچپ کی میں نے اس طرح اس کی لائنگ لگا دی تھی اور اس کے اوپر میں نے ہڑی میشک رکھتی تھی تھوڑی س جو ایسے ایک سی جیسی جوجہیں گرینی سی بھی ایڈ ہو جائے اور یہ بھی ہماری بن گیا تھا нес کے بعد یہ نکالیا۔ انسوار تو سیز skeptً کے کی مجھے اس نے اس کا میں نے ٹوڈنٹس یانکicamente صرف سیitch کیا تھے آلو کی وجہ سے ہمارا چھکن شرک نہیں ہوں گا ہارڈ نہیں ہوں گے دوسرا ہم اس کو درمیانی آج پر بناتے ہیں تو اس سے بہت مزے گئے بنتے ہیں سوفٹ بھی رہتے ہیں اور اندر تک ہمارا چھکن کوک بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے ڈونٹس بھی ریڈی ہو گئے تھے جی اس کے بعد میرے پاس یہ مٹیریل آلو کا جو تھوڑا سب بچ گیا تو میں نے اسے ایک اور ایسے بھی بنا لیتے ہیں تو میں نے دوسرا کے اندر میرچے ایڈ کی ہیں اور کالی میرچوں اور نمک ایڈ کیا تھا اور میں نے اسے لگا دیا تھا اور اس کے میں نے لمبے لمبے سلائسیز کار لیا تھے اور یہ بھی بچوں کو اتنا چھا لگا تھا سسرا رہی ہوئی تھی سسٹر کو بھی بہت ہی مزے گئے بھی لگے تھے اور یہ بھی بہت کیک ریسپی ہیں حاصل پر اگر آپ بچوں کو سبا لنچ بوکس میں اگر آپ کو کو سمجھنا نہ آرہی ہو کہ آپ کیا بنا کر دوں بچوں کو ساری چیزیں بنا کر دیں بچوں کو اور بچوں کو کوئی مورنی بڑھنا کچھ اور کھانے کو تو جلدی سے یہ بنا دیں اور اس کو انڈے کی کوٹنگ کر کے بس ہم لوگوں نے فرائی کر لی لیا ہے اگر آپ کے بس انڈا بھی نہیں ہے تو ایک اور ہے کہ آپ اس کو نہ کون فلور یا پھر میدے کے ساتھ اسنا سا بیٹن بنا کے تو اس کے ساتھ بھی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی مزے گئے بنتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے دو تین آئیٹم جیسٹ بنائے ہیں میں نے کچھ زیادہ نہیں ازمان کیا تھا میں چھوٹی سی گھر میں سیلبریشن کی تھی اور بچوں کو بس تھوڑا سا خوش کرنا تھا میں نے تو میں نے سوچے سلے میں یہی ایک دو آئیٹم جو کہ بچوں کی فیوریٹ تھی وہ ہی جیسٹ میں بناتی ہوں اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ بچوں کی بردے ہوتی ہے تو ہمیں بچوں کی فیوریٹ ڈیشیز ہیں جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اور آپ ویسے نہیں آپ نے بجر میں وہ بنا پا رہے ہوتے ہیں کافی اور سا گزر گیا تھا تو ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کی بردے پر ضرور بنایا کریں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بچوں کے لئے یہ یادگار دین بھی رہتے ہیں تو ابراہیم کا کیک بھی آ گیا تھا بردے کا اور یہاں پہ بس چیزیں وغیرہ ساری میں نے ٹیبل کے اوپر رکھتی تھی اور چھوٹی سی بس بردے تھی چونکہ ہم نے سیلبریشن کی اور یہاں پہ ایمان اور ابراہیم کے کسن بھی آ گیا ہوئی تھے بھائی کے بچ اور سسٹر نے بھی یالو مینکون کے سو بتایا تھا آپ نے بھی یالو ڈریس پہن کے آنے ہیں تو اس نے بھی یالو ڈریس پہنا تھا میں نے خود بھی یالو پہنا ہوا تھا اور بچوں کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یالو ڈریس پہن کے آئیے گا اور یہ ہمارا جو کیوٹی ہے نا چھوٹا سا حادی عبدالحادی اپنے مجھے پلائنگ کس کر کے دے رہا تھا کہ پوپو یہ میری طرح سے آپ کے لئے ہیں اور بچے معاشرہ سے بہت حوش ہوئے بہتے ہیں بچوں کے لئے یہی موقع ہوتا ہے گئر ٹو گیترنگ ہونے کا اور بچوں کو انجوائے کرنے بھی دینا چاہیے ہیں بچوں کو زیادہ نا یہ چیز میں وہ نہیں کرنا چاہیے نہیں بھائی یہ نہیں کرو تو وہ نہیں کرو بڑھتے پہ کمس کے منت کو کھولا چھوڑ دینا چاہی ہم لوگوں نے کیک کی کٹنگ کی گئے یہاں پہ اور کیک بھی بہت ہی مزی کا تھا ڈبر فلیور کا بناوا تھا ایک سیٹ سے چوگٹ والا تھا اور دوسری سیٹ سے ونیلہ والا تھا اور سادنا ایلمنٹ وغیرہ اور کوکو نرس کے انہوں نے اس کے ساتھ مکسر کر کے بنایا تھا بہت ہی مزی کا بنا رہا تھا اور آئی تنگ یہ ملوہ والوں کا تھا ملوہ جو ہمارے پاس ہی شوپ ہے اس کا ملوہ والوں کا کیک تھا بہت ہی مزی کا تھا اور یہاں پہ میں ابراہم کو پیاد کر رہی تھی اور اس کو دعا دے رہی تھی کہ اللہ دلہ اس کو لمبی زندگی دے صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور دہر ساری ہوشیوں سے نوازے اور بچوں کے لیے اسی دن میں یہی دعائیں دل سے نکلتی ہیں میں ایسے تو کہنے کو کہتے ہیں کہ ایک سال کم ہو رہا ہے لیکن میرے ہیاسے کے دعاوں کے ساتھ یہ دن سالی برٹ کیا جائنا تو پھر اس کو چار چند لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر ایمان کر رہی تھی نہیں بابا بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور کٹنگ کر رہے تھا دوبارہ سے بابا کو بیٹھا کے پر یہاں پہ کٹنگ کی تھی بچوں نے اور بچوں نے بہت زیادہ ہوش ہوئے ہوئے تھے بچ کے ہاں پہ پہنے کے کٹڑ کر birth اٹھ کر پہ ہلاikہ ہم ہیں نے کیک ڈیوائیت کے کٹڑ کٹ بارارہ دینے تھی ہم نے انجوائے کی بارے کو چہے دے اور لگ بنال کہ بچ چلے بچ ہی ہیں تو ان میں نہیں کہ میری محہم تو اس ہےoons غرم ریقت کو سگوہ کٹیں لوگ چہے سھ بچ کٹ دیا گیا نے ا الذی بچ portion اس میں شพوت آف دین см کے اور بچ حد تارے ہیں تو اس پر میں نے سو جاتا چلے میں وہ بناوں گی جو بچوں کو پسند بھی ہوگی اور چھوٹی چھوٹی مطلب ہیوی چیزیں نہیں زیادہ بناوں گی میں لائٹس ہی بناوں گی جو بچے نام سے کھا بھی سکے اور یہاں پر بچوں نے بہت ہی چوائے کیا تھا اور ہی آپ بچوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے تو بس یہ میں نے آج ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کیا ہے اپنی یادیں شیئر کی ہیں اب ابراہیم کی بردے کی آپ سے شیئرنگ کی ہے میں نے آپ سے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو بہت سے آئیڈیا بھی ملے ہوں گے بچوں کے لنچ بوکس میں آپ یہ کر سکتے ہیں یا بردے وغیرہ پر بھی جیسے کہ میں نے بنایا ہے تو ضرور آپ ڈائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور یہاں پر بچوں نے سب نے ابراہیم کو گفٹس گرہ دیئے تھے جی ایمان نے بھی ابراہیم نے بھی اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے انجوائیبل بھی یہی چیزیں بنتی ہیں تو یہاں پر گفٹس اوپن کر رہے تھے اور جب تک یہ گفٹس اوپن ہو رہے ہیں آپ ساتھ دیکھیں انجوائی کیجئے اور اتنی دیر میں آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سکرائب بھی کرنا ہے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور میری لیے مجھے سپورٹ کی جو ہے بہت بہت آپ کی ضرورت ہے پلیس پلیس ضرور سپورٹ کریں سکرائب کرنا بلکل منت بھولئے گا اور آئیکن ویڈن کو بھی بلکل پریس کر دیں تاکہ یہ ہوگا کہ آپ میری آنے والی نیکس ویڈ لوگ سے آپ کو بہت آسانی ارہام سے خود ہی مل جائیں گے آپ کو سرچ بگرہ نہیں کرنی پریں گی اور یہاں پر بچوں کے گفٹس اوپننگ کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ہم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ چلیں آپ جس طرح مرضی کھولیں اس کو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہونا ہے تو دوبارہ تو پیک ہو رہے نہیں تھے تو جو دوسرے عبدالحادی تھا اس نے تو اس کو دیئے تھے کلرنگ ویرے والے پیک اور سبحان نے اور نانو نے اس کو ریکٹس دی